اگر ہم ان کی بات کریں کنیکٹیو ٹیشوز کی تو یہ ایک کنیکشن کا فنکشن پر فارم کرتی ہیں یعنی کہ اس طرح کے ٹیشوز ہیں جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یعنی کہ ماری بوڈی میں جو بھی چیز ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیشوز ہیں ان کو آپس میں یہ کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز اب اگر ہم بات کریں اپیٹھیریل ٹیشوز کے لحاظ سے تو یہ تھوڑے ان سے ڈیفرنٹ ہے کنیکٹیو ٹیشوز کی بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو جتنے بھی یعنی کہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں یہ آؤٹسرڈ ہوتے ہیں سکیٹرڈ پھیلے ہوتے ہیں یہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس میں یعنی کہ جو سیل کا ایکسٹرا سیلولر میٹرکس ہوتا ہے وہاں تک یہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں connective tissues کی تو connective tissues میں different different types کے tissues آ جاتے ہیں لیکن اگر سب سے پہلے ہم بات کریں تو ہمارے پاس cartilage 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 جو ہے یہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے یہاں پہ bones وغیرہ end ہوتی ہیں وہاں پہ یہ mostly بنتا ہے cartilage جو ہے cartilage جو ہے یہ soft ہوتا ہے bones سے soft ہوتا ہے اور یہ protection provide کرتا ہے اس کی بھی different different types ہوتی ہیں اس کا main role protection provide کرنا ہے like اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے pin of the ear یہاں پہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں اس کا trachea وغیرہ جو trachea wind pipe ہے وہ basically cartilage پہ مجتمل ہوتی ہے اس طرح ہمارا pin of the ear تو یہ cartilage ہوتے ہیں اس طرح ہم connective tissue کی بات کریں تو ہمارے پاس blood آتا ہے blood جو ہے یہ بھی connective tissue ہے یہ بھی connect کرتا ہے different different tissues کو آپس میں connect کرتا ہے یعنی connection کا role play کرتا ہے اس طرح addipose tissues addipose tissues basically addipose جو ہیں یہ fat tissues ہوتے ہیں ہماری body میں جو fats ہوتے ہیں جو چربی وغیرہ ہوتی ہے یہ اس سے ملکے بنتے ہیں addipose tissues addipose tissues جو ہیں یہ ہمارے body میں جو organs ہوتے ہیں internal organs certain glands ان کے gids یہ surround ہوتے ہیں like liver وغیرہ hurt اس طرح kidneys وغیرہ تو یہ different different جگہوں پہ different different glands میں یہ ان کے ڈھگیٹ surround کرتے ہیں ان کو protection provide کرتے ہیں addipose tissues یعنی یہ addiposity کا کام کرتے ہیں چربی زیادہ بناتے ہیں fats بناتے ہیں ہمارے body میں تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ connective tissues کا ہوتا ہے okay thanks